بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کو پتا ہے ٹویٹر کے اوپر اس وقت ٹرینٹ چل رہا ہے ارسٹ ارشد شریف اور جو گوادر میں واقعہ پیش آیا اس کی کچھ چیزیں معلومات جو ہیں وہ آپ کو پتا ہیں کہ ارشد شریف اور ان کا جو پروڈیوسر ہے عدیل راجہ اور ان کی ٹیم کے جو لوگ ہیں انہوں نے صدیق جان پر حملہ کیا وہاں پہ میس کے اندر کھانا کھا کے وہ نکل رہے تھے تو وہاں پہ حملہ ہوا اس حملے میں کیا کچھ ہوا کس نے مارا کیا کچھ کہا ارشد شریف نے کیا گالیاں دی لڑائی ہوئی کس وجہ سے اور وہاں پہ موجود لوگوں نے جب چھڑوانے کی کوشش کی اور وجہ پوچھی کہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے کیوں مارا جا رہا ہے تو اس پر عدیل راجہ نے کیا بتایا ان کو کون سے سکرین شورٹ دکھائے اور کون سی ویڈیو کی بات کی کہ صدیق نے کون سے ویڈیو کی تھی یا ٹویٹ کی تھی جس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا اور وہاں پہ کیا کچھ ہوتا رہا اور اس کے بعد وہ ایکچول ویڈیو کیا تھی جس کی وجہ سے یہ لڑائی ہوئی ہے مبینہ طور پر جو بتایا جا رہا ہے جس وجہ سے انہوں نے مارا صدیق جان کو اور اس کے بعد جولائی دو ہزار بیس کے اندر کیا واقعات ہوئے تھے ٹویٹر پر کیا کچھ موجود ہے جولائی دو ہزار بیس کا اور علی سلمان علوی جو تھے ان کے اوپر جو ان کے میسیس کے حوالے سے تب یہ بات سامنے آئی تھی کہ انہوں نے ان کا مرڈر کیا ہے جو کہ خودکشی جو بعد ازان ثابت ہوئی اور تب بھی خودکشی ہی تھی تو وہ سارا واقعہ کیا تھا میں ساری چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے سکرین شوٹس بھی آپ کو سکرین پر دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو سارا بیک گراؤنڈ بھی بتا لگ جائے کہ معاملہ ہوا کیا تھا اور کیا کچھ لیکن سب سے پہلے گوادر کے میس کے اندر کیا ہوا دوپیر کے ٹائم جب وہاں پہ کھانا کھا رہے تھے تو سیچویشن کیا ہوئی صدیق جان اور ان کے ساتھ عدیل بڑائچ اور تارک مطین صاحب جو سینئر رینکر ہیں اور جو فقط یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی بناتے ہیں یہ لوگ ایک ٹیبل پر بیٹھے تھے کھانا کھا رہے تھے اور دوسرا جو ٹیبل تھا اس پر ایک مطلب قریبی ٹیبل تھا وہاں پہ عرشت شریف ان کے پرڈیوسر عدیل راجہ ان کی ٹیم کے ایک اور رکن علی اور کچھ اور لوگ جو ان کی ٹیم کے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھا کر جب یہ لوگ وہاں سے نکلے باہر جانے کے لیے تو روز لگی ہوئی تھی کھانے کے جو ٹیبل تھے تو وہاں سے صدیق جان بھی جا رہے تھے ایک دوسری طرف سے تارک مطین تھے اور ساتھ عدیل بڑائے جو تھے وہ بھی جا رہے تھے جیسے ہی صدیق جان عرشت شریف والے ٹیبل کے قریب پہنچے تو عرشت شریف اپنی کرسی پیچھے کر کے اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے سب سے پہلے ایک غلیز گالی نکالی مطلب گندی گالی اس میں آپ ماں بہن کی کوئی بھی کہہ سکتے ہیں گالی نکالی اور کہا کہ تم میری بیوی کو گالیاں دیتے ہو اور ساتھ ہی پل پڑے صدیق جان پر ان کو مارا اور اتنی دیر میں ان کے ساتھ جو دو لوگ اور تھے وہ بھی اٹھے اور انہوں نے بھی صدیق جان پر اٹیک کیا صدیق جان زمین پہ گر گئے اور اس کے بعد انہوں نے اوپر سے مارنا شروع کر دیا ٹانگیں ماری مکے مارے اور غلیز گالیاں نکالتے رہے یہ اتنا آنان فانان ہوا کہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے مطلب ظاہر ہے سینئر صحافی ہیں سارے اور جنئر بھی ہیں یا وہاں پہ جتنے باقی لوگ ہیں چائنیز بھی موجود تھے وہاں پہ آرمی کے لوگ بھی موجود تھے تو اس سیچویشن میں ایسا ہونا بڑا ایک اجمع کی بات ہے تو بڑا ایک عجیب سی سیچویشن بنی ہے کہ کچھ سمجھ نہ ہے کیا ہوا خیر اتنی دیر کے اندر اس لڑائی کو چھڑوانے کے لیے کچھ فوجی اہلکاز جو وہاں پہ بیٹھے تھے وہ اٹھے اور وہ درمیان میں آئے تو اس دوران ان کو بھی جو ہے وہ تو عرشت شریف اور عدیل راجہ اور ان لوگوں جو مار رہے تھے صدیق جان کو ان کے ہاتھ ان کو بھی لگے یعنی تھپڑ یا موکہ ان کو بھی لگا تو وہ بھی بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کے بعد تارک متین جو وہاں پہ تھے وہ بھی آگے ہو کے آئے اور انہوں نے آ کے جو ہے چھڑوانے کی کوشش کی اور انہوں نے عرشت شریف سے یہ پوچھا کہ کیا ہوا کیا ہے مطلب ایسا کیا ہوا ہے تو اس پر عرشت شریف نے انہیں کہا کہ آپ پیچھے ہڑ جائیں تارک متین ان کو بوس بوس کہہ رہے تھے کیونکہ ظاہر ہے مطلب پرانے کلیگز ہیں یا کئی پہ کام کیا ہے آپ اس میں ان لوگوں نے تو ایک تعلق ہوتا ہے شاید یہ دنیا نیوز کے دور میں اکٹے تھے تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے بوس کیا ہوا ہے اب نمناک کریں لیکن وہ کہہ رہے تھے آپ پیچھے ہڑ جائیں آپ پیچھے ہڑ جائیں اور وہ کو مار رہے تھے میری بیوی کو گالیاں دیتا ہے تو تارک متین نے پوچھا عدیل راجہ سے کہ کیا وجہ ہے کیوں مار رہے ہو جس پر عدیل راجہ جو تھے انہوں نے کہا کہ سکین شورٹ دکھائے ٹویٹس کے کہ یہ اس نے دیکھیں یہ ہمارے خلاف ٹویٹس کی ہیں یہ ہمیں گالیاں دیتا ہے اور عرشت شریفی یہ کہہ رہے تھے یہ میری بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس نے مجھ پلزمات لگائے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس نے ویڈیو بھی کی تھی ہمارے خلاف اور ہم آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھائیں گے اس کے بعد عدیل وڑائج بھی وہاں پہ موجود تھے تو عدیل وڑائج جو ہیں وہ آگے ہو کر انہوں نے کہا کہ ہر بس کرونا چھوڑو تو اس پر عرشت شریف نے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں عدیل آپ آگے نہ آئیں اور آپ نے بھی ہمیں گالیاں دی ہیں اور اس طرح کے بعد تو یہ عدیل وڑائج جو ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ گے خیر انہوں نے روکنے کی کوشش کی لیکن عدیل وڑائج کو بھی انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے ہمیں گالیاں دی ہیں مطلب کہ وہ عدیل وڑائج کے بارے میں بھی یہ کہہ رہے تھے کیونکہ ظاہر ہے یہ دونوں قریب ہیں صدیق جان اور عدیل وڑائج اور ان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے اس کے پیچھے ایک ماضی کی پوری کہانی ہے جولائی دو ہزار بیس کی کہ تب کیا ہوا تھا تو شاید یہ وہ والا گصہ تھا جو وہاں پہ لکالا اور یہ صاف جو وہاں پہ موجود میرے ذرائع ہیں ان کے مطابق یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے پری پلائنڈ ہے کہ اچانک سے مطلب کہ صدیق جان آیا وہاں سے گزرنے لگا اور وہ یوں ایسے ٹیبل سے اٹھے اور اٹھ کر اس کو گالی دی اور اس کے بعد مارنا شروع کر دیا اور یہ سارا پری پلائنڈ تھا ان سے سمجھ آتا اور پھر جو انہوں نے ٹویٹس کے حوالے دیئے یا ویڈیو کی جو بات کی تو اس سے مزید یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ یہ سارا پری پلائنڈ تھا ان کو غصہ تھا کئی موقع نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے صدیق کو مارا ہے اب اس کے پیچھے جو ایک جنرل وجہ یہ بھی ہے کہ یوٹیوبرز اور جو اینکرز ہیں ان کا افس میں ظاہر ہے ایک جو مسئلہ ہے کہ اینکرز کوئی بہت پرابلم ہے یوٹیوبرز کے ساتھ کہ یہ آج کے لڑکے اٹھے ہیں یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانا شروع کر دیں اور عوام جو ہے ان کو پذیرائی دیتی ہے اور بڑے مشہور ہو گئے ہیں ٹویٹر پہ بھی فیس بک پہ بھی اس کے بعد یوٹیوب پہ بھی اور بڑے بڑے پروگرامز میں جاتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ گوادر جیسا پروگرامز کے ماضی میں صرف اینکرز جاتے تھے ایسی جگہوں پر حامد بیر عرشت شریف سلیم صافی عمر چیمہ یا اس کا مجی برمان شامی سلمان کنی اور یہ سارے لوگ ابھی آپ دیکھیں نواز شریف کے دور کے اندر تو یہ لوگ وہاں پہ جاتے تھے اور آج کل نئے یوٹیوبرز جاتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو بڑی تکلیف ہے اور اس سے پہلے بھی بڑی کمپینڈز ہوتی رہی حامد بیر نے کالم بھی لکھے ان یوٹیوبرز کے خلاف جیسے کہ جنوری دو ہزار بیس کی بات ہے کہ وزیراعظم عمران خان سے یہ یوٹیوبرز ملنے گئے تھے جن میں صدیق جان بھی تھے عدیل وڑائچ بھی تھے عدیل حبیب تھے اس کے بعد مخدوم شہاب الدین تھے اور یہ سارے لوگ تھے جس پر عدیل وڑائچ نے یہ ٹویٹ بھی کی تھی جی وزیراعظم آفیس نے یوٹیوبرز کو بلایا ہے اور وہاں پہ ان کو ہدایات دی ہیں کہ آپ نے میڈیا کے خلاف جو ہے وہ کمپینڈ کرنی ہے اور اینکرز کے خلاف جو ہے کمپینڈ کرنی ہے بعد ازاں وہ غلط بھی ثابت ہوئی اور ویڈیوز بھی سامنے ہی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا تو یہاں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کو آپس میں وہ بہت زیادہ مسئلہ ہے اینکرز کو خاص طور پر اور ان کی ٹیمز کو کہ یوٹیوبرز وہ کیوں آ گیا گیا ایک تو ہوگی یہ وجہ کہ ان کا آپس میں جو ایشو ہے اب بات کرتے ہیں جولائی دو ہزار بیس کے اندر کیا ہوا تھا اب اس سے پہلے اللہ جانے کیا ایشو تھا علی سلمان الوی آسمہ شرازی کے پیڈیوسر سے ٹویٹر پہ ان کا ویریفائیڈ اکاؤنٹ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں ان کے اوپر الزام آیا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی صدف زہرہ نکوی جو تھی جن کے حوالے سے ان کی بہن نے ٹویٹر پہ ایک ٹریل لکھا تھا کہ علی سلمان الوی جو ہیں وہ لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہیں ان کو پساتے ہیں فیک آگاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں اور انہوں نے میری بیان کا قتل کیا ہے کیونکہ صدف زہرہ نکوی جو تھی ان کی گھر میں پھندہ لگی ہوئی لاش ملی تھی اور اس کے بعد علی سلمان الوی کو گرفتار کر لیا گیا تھا اس پر کچھ لوگوں نے صدیق جان عدیل وڑائچ عیسیٰ نکوی عمر انام انم شیخ اور ان لوگوں کے خلاف کمپین چلائی تھی کہ یہ ایک پورا گروپ ہے اور یہ مل جل کے لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہیں اس کے بعد بڑا ایشو بنا اس میں عدیل جو راجہ ہیں انہوں نے بھی پارٹی سپیٹ کیا ظاہرہ شاید ہاتھ ساف کرنے کا موقع تھا کہ حساب برابر کیا جائے انہوں نے بھی اس پر کام کرنے کی کوشش کی پوری کہ صدیق جان اس میں ملوویس ہے اب عجمل جامی نے فیس بک لائب کیا تھا عدیل وڑائچ کے ساتھ بھی اور اس کے بعد ساتھ صدیق جان بھی تھے اور اس میں بہت ساری باتیں بتائیں گی اس میں عجمل جامی کو بھی ملوویس کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس پر بارہ جولائی دو ہزار بیس کو صدیق جان نے ایک ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو کا ٹائٹل تھا میرا علی سلمان علوی سے کیا تعلق ہے صدف زہرہ کیس میں کیا رول ہے یہ سکین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے بعد صدیق نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں یہ ویڈیو موجود ہے آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں بارہ جولائی دو ہزار بیس کی صدیق کے چینل پہ اور اس میں صدیق سٹارٹ میں بتا رہے ہیں کہ یہ پارٹ ون ہے اور پارٹ ٹو کے اندر میں بتاؤں گا کہ میرے خلاف یہ مہم کن لوگوں نے شروع کی اور ملوویس کرنے کی کوشش کرنے والے کون تھے اور وہ چیز جس کا آپ سب کو انتظار ہے اب یہ بات صرف اس ویڈیو میں موجود ہے جبکہ پارٹ ٹو کی ویڈیو میں نے سرچ کرنے کی کوشش کی وہ ویڈیو صدیق کے چینل پہ موجود نہیں ہے شاید انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہے یا ہائیڈ کر دی ہے کیونکہ میں نے اس کو بہت سرچ کی ہے پارٹ ٹو کی ویڈیو نہیں ملی اور پارٹ ٹو ویڈیو کے اندر یقیناً انہوں نے ان لوگوں کا بتایا ہوگا جو ان کو ملوویس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں عدیل راجہ ہیں ظاہر ان کی ٹیم میں عرشت شریف ولی اور اس کے بعد وہ چیز جس کا آپ سب کو انتظار ہے تو یہاں سے مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ چیز جس کا آپ سب کو انتظار ہے یعنی کہ عدیل راجہ اور عرشت شریف یہ جو ٹیم ہے ان کے حوالے سے جو ٹویٹر کے اوپر باتیں سامنے آئیں تھیں وہ میں آپ کو ٹویٹس سے بتا جاتا ہوں میرے سامنے ٹویٹس پڑی ہیں یا سکین شاٹ بھی آپ کو میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں جو موضوع ہیں وہ دکھاؤں گا جو غیر موضوع ہیں جن میں غلط الفاظ استعمال ہوئے میں میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا تو اس سے پھر سمجھ آتا ہے کہ صدیق جان نے اپنی اس دوسری ویڈیو جو پارٹ ٹو تھا اس میں یہ چیزیں بتائی تھی جس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ باتیں شروع ہوئیں جس کی وجہ سے یہ گوادر کے اندر لڑائی ہوئی جو سکرین شاٹ دکھایا گئے عدیل راجہ کے طرف سے وہاں پہ موجود لوگوں کو کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے خلاف ٹویٹس کرتا رہا ہے گالیاں دیتا رہا ہے اور اچھے شریف نے کہا کہ یہ میری بیوی کے بارے میں یہ باتیں کرتا رہا ہے اور میں نے ٹویٹس کرنے کی کوشش کی ہے صدیق جان کی مجھے اچھے سا یاد ہے وہ ٹویٹس میں نے خود دیکھی ہوئی ہیں جس میں سوپر پروڈیوسر کا تذکر آیا تھا اور وہ مشہور ہوئے عدیل راجہ اس سے اور ان کی بائیو میں سوپر پروڈیوسر لکھا ہوتا تھا بعد ازا انہوں نے اس کو چینج کر دیا تھا تو وہ سوپر پروڈیوسر کی جو اسطلح مشہور ہوئی تھی وہ صدیق جان کی وہ بتانے کے بعد شروع ہوئی تھی اور یہ معاملہ تب ہی جب علی سلمان علوی کی وائف کی موت والا تھا اس کے بعد یہ شروع ہوا تھا اچھا جولائی دو ہزار تیرہ سوری جولائی تیرہ دو ہزار بیس کی میرے سامنے ایک ٹویٹ پڑھی ہے کرانچی کا بھائیہ ایک اکاؤنٹ ہے اس نے یہ ٹویٹ کی ہوئی ہے سوپر اینکر سوپر پروڈیوسر اور ہم نواؤ نے ایف ٹین مصطفیٰ ٹاور کے اندر فلیٹ رکھا ہوا تھا یہ دراصل راکھیل سپلائی اور بلیک میلنگ کا آفیس ہے بقول صدیق جان اور بہت سے چڑیا کبوتروں کو وہیں پر ارشت شریف جو ہے وہاں پہ لڑکیاں بلاتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جو ارشت شریف کی بیوی ہیں دوسری جویریہ صدیقی ان کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی وہاں پہ ملتے تھے اور اس کے بعد مجبوراً ان کو شادی کرنا پڑی تو یہ بیسیکلی وہ وجہ ہے جس وجہ سے یہ معاملہ ہوا یہ ساری لڑائی ہوئی ہے اور یہ جولائی دو ہزار بیس کی بات ہے کہ تب یہ ٹویٹر پہ اور یہ بہت ساری ٹویٹس موجود ہیں جس کے اندر اس کے بعد ایک اور ٹویٹ ہے کہ ایک منٹ مطلب اس میں مختلف ٹویٹس ہیں جو پڑھنے کے قابل ہیں میں آپ کو صرف وہ پڑھاؤں گا اور باقی جو ہے وہ آپ کو نہیں بتاؤں گا سوپر پڑیوسر مطلب ایک پورا ٹرینڈ چلتا رہا اس میں وہ ظاہر ہے ایک آپ سرچ کریں گے سوپر پڑیوسر لکھ کے تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی اس کے بعد ایک اور بندے کی ٹویٹ ہے جولائی انتیس دو ہزار بیس کی کہ صدیق جان کی آج کی ویڈیو دیکھ کر اس بندے کا وہ خوبی پتہ چل سکتا ہے جو کابینہ کے اندر کی خبریں لیگ کرتا ہے اور جس کو سوپر پڑیوسر لڑکیاں سپلائے کرتا ہے یعنی صدیق جان نے یہ بھی بتایا تھا کہ عدیل راجہ یعنی سوپر پڑیوسر جن کو کہا جا رہا ہے ان کا کسی وفا کی وزیر سے تعلق ہے اور وہ ان کو لڑکیاں سپلائے کرتے ہیں جس وجہ سے عدیل راجہ جو ہیں ان کو خبریں ملتی ہیں ایکسکلوسیف چیزیں ملتی ہیں اور اس کے بعد عرشت شریف جو ہیں وہ اپنے پروگرام میں بتاتے ہیں تو یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے لڑائی شروع ہوئی پھر اس کے بعد مزید ٹویٹس ہیں اس کے بعد یہی کرانچی کا بہیہ کے نام سے جو ہینڈل ہے انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیوئی ہے تو عدیل راجہ عرشت شریف کے پروگرام کا سوپر پڑیوسر درسل ایک غلط لفظ جوز ہوئے میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا جو طاقتور لابی کو جنسی تسکین کے لیے مجبور نوجوان لڑکیوں کا شکار پیش کرتا ہے یہ راز صدیق جان نے آشکار کیا ہے تو یہاں سے پھر آپ کو سمجھ آجانی چاہیے کہ صدیق جان کے اوپر اصل غصہ کیا تھا اور کب سے تھا اور جس وجہ سے انہوں نے مارا اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو موقع ملا جیسے کہ اسد علی تور ان کی میں ٹویٹ ہے اور اس کی انشارٹ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جولائی گیارہ دو ہزار بیس کی یہ جو اسد علی تور کی ٹویٹ ہے اور اس میں نے لکھا ہوئے سونا ہے ایک اگزیکٹیو پروڈیوسر جو خود کو سوپر پروڈیوسر کہتا تھا اور بیگم جسٹس عیسیٰ کے خلاف جھوٹی مہم ٹویٹر پر چلا رہا تھا اب اس کے اپنے لڑکیاں سپلائے کرنے کے ثبوت کل شام سے ٹویٹر پر گردش کر رہے ہیں یعنی اس کا مطلب جولائی دس دو ہزار بیس کی یہ بات ہے کہ صدیق جان نے جب یہ بات کی ہوگی ہے نو جولائی کی ہوگی کیونکہ جولائی چار پان چی چھے کا واقعہ تھا جب علی سلمان علوی کی بیوی کی موت کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ اس نے چھپنے کے لیے اپنے ٹویٹر پر تعرف میں ترمیم بھی کی ہے سبق خدا دنیا میں زلط کا سامان کر رہا ہے جھوٹو اور پھر اور بہت سارے لوگوں نے اس پر ٹویٹ کی ہوئی ہیں اسد علی تور نے اس کے بعد ایک اور ٹویٹ کی ہوئی ہے ان کے بارے میں اور کوئی بھی اگر اختلاف ہوا عدیل راجہ کے ساتھ کسی کا تو انہوں نے ان کو لکھا سوپر پیڈیوسر انہوں نے ان کو بلوک کر دیا اس پر لوگ بہت ساری کمپلین کر رہے ہیں پھر جولائی گیارہ دو ہزار بیس کے حصد علی تور کے ایک اور ٹویٹ ہے قانون صحافہ سے نہ بلد ہے خود ساکتا سوپر پیڈیوسر کل میسیج یسیس ایسیٰ کی طرف سے منی ٹریل کی اسطلاح پر اٹھائے گئے انتہائی سنجیدہ قانونی سوال کو انتہائی جاہلانہ ٹویس دے رہا تھا محصوب سے گزارش ہے اپنا کیریئر ٹریل دیں کہ وہ کن خدمات کے عوض اس مقام تک پہنچیں اور کلائنٹس کی فہرست بھی دیں تو آپ کو ان چیزوں سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ معاملہ کیا ہوا تھا اور کیا وجہ تھی اور دوسری بات کہ صدیق کی مجھے وہ ویڈیو نہیں ملی جس میں یہ باتیں تھی شاید صدیق نے شاید اس کو ریالائز ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے یعنی صدیق کو بھی اندازہ تھا کہ کوئی ایشو ہے تو صدیق نے وہ ویڈیو شاید ڈیلیٹ کر دی یا ہائیڈ کر دی کیونکہ میں نے ڈھونٹی ہے وہ ویڈیو نہیں ملی اور صدیق جان کے ٹویٹس بھی نہیں ملے سوپر پروڈیوسر والے ایون عدیل راجہ کے بھی نہیں ملے انہوں نے بھی ٹویٹ کیے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی ٹویٹ کیے ہوئے تھے یا میں نے خود دیکھے ہوئے ہیں جولائی دوہزار بیس کے اندر وہ وقت مجھے یاد ہے جب یہ سارا کچھ چلا تھا جس وجہ سے ان سب نے عدیل راجہ کو پھر سوپر پروڈیوسر کہنا شروع کیا تھا ابھی بھی آپ لکھیں سوپر پروڈیوسر تو آپ کو اس میں بہت ساری چیزیں مل جائیں گی اور ابھی بھی جو ٹرنڈ چل رہا ہے ارسٹ عرشت شریف والا اور آئی سٹینڈ بیس صدیق جان اس میں بھی لوگ سوپر پروڈیوسر کی استعلاع استعمال کر رہے ہیں تو یہ وہ وجہ تھی جس وجہ سے یہ ساری لڑائی ہوئی اور عرشت شریف جو کہ ٹی وی پروگرام کرتے ہیں سیاستدانوں پر تنقید کرتے ہیں کہ جی محذب رہنا چاہیے بڑا طریقے سے لوگوں سے بات کرنی چاہیے انہوں نے گندی گالیاں دی ہیں ماں بہن کی گندی گالیاں صدیق جان کو جو مارا ہے وہ تو مارا ہی ہے صدیق اس میں زخمی ہیں اب ان کو ٹریٹمنٹ دی گئی اور اس وقت وہ ریسٹ کر رہے ہیں موبائل ٹوٹ چکا ہے تو اب ظاہر ہے اس کے بعد موبائل ان کے پاس ہوگا ٹویٹر پہ آئیں گے تو وہ کچھ بتائیں گے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ صدیق نے ماں پہ یہ فیصلہ کیا کہ کوئی بھی اس طرح کی چیز جو لڑائی سے متعلقہ ہے وہ ٹویٹر پر نہ آئے تاکہ جو اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان آ رہے ہیں اور فیس ٹو کا افتتاہ ہو رہا ہے سی پیک کا اور گوادر سے تو یہ معاملہ جو مین ہے وہ دب نہ جائے اس کے اندر لیکن اسداللہ خان کے بقول انکروں نے جو ویڈیو کی سے پہلے ان کے بقول یہ ان کی ٹیم جو کہ عرشہ شریف کی ٹیم انہی کی طرف سے ٹویٹر پر یہ باتیں آئیں کہ جناب صدیق جان نے ہم سے معافی مانگلی ہے جو اس نے ہمیں گالیاں دی تھی تو اس کی بنیاد پر یہ سارا کچھ چلنا شروع ہوا اور اس وقت ٹویٹر پر ٹرینٹ چل رہا ہے تیس ہزار سے زیادہ ٹویٹ ہو چکے ہیں عرشہ شریف کے اور آئی سٹینڈ بھی صدیق جان کے بھی اور لوگ جو ہیں ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں ویسے افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی وہاں پہ جن لوگوں نے بلایا صدیق کو بھی زیرہ مہمان تھے اور وہاں پہ ان کے ساتھ یہ ایسا ہوا تو اس کے اوپر کاروائی کرنی چاہیے تھی سی پیک انتظامیاں کو جنہوں نے ان سب کو بلایا ہے وہاں پہ اور اس کے بعد چینل ان کا تو خیر کوئی کاروائی نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ باقی جو ان کی لوٹ ہے وہ بھی بڑے بڑے انکرز ہیں خاص طور پر وہ بھی ان کے خلاف نہیں بور رہے لیکن مجھے افسوس جن کے بڑے قریبی دوست ہیں ہمارے ہاں تو جنرلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کسی دوست ہے اس کو کوئی مارنے کی اس طرح کوشش کرے تو جو ساتھ دوست موجود ہوتے ہیں وہ صرف چھڑواتے نہیں ہیں بلکہ وہ بھی وہاں پہ ساتھ کھڑو کر پھر مارتے ہیں وہ امار کھاتے ہیں کہ دوستی تو پھر یہ ہوتی ہے تو پھر عدیل وڑائج وہاں پہ چھڑوانے کی کوشش کرتے رہے جس پر انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی گالیاں دی ہیں پیچھے ہڑے جائیں ورنہ آپ کو بھی ماریں گے اور وہ پیچھے ہڑے گئے اور بیچارے صدیق کو اکیلے یہ مارتے رہے چار پانچ لوگ مل کے بلکہ ایک بات میں مس کر گیا مجھے ابھی یاد ہے کہ ایک اور چیز جو مجھے سور سے پتہ چلی کہ وہ یہ کہ جب سب کو چھڑوا لیا گیا تارک متین جو تھے وہ پکڑ رہے تھے دو فوجی تھے وہ پکڑ رہے تھے اور بھی کچھ لوگ تھے جو چھڑوا رہے تھے تو ایک اور شخص ان کی ٹیم کا تھا وہ آیا اور اس نے کرسی اٹھا کے مارنے کی کوشش کی تو خیر ان کو بھی روکا گیا اور بچایا گیا اور وہاں سے پھر لے کر نکل گئے تو اس طرح کر کے انہوں نے بدماشی کی ہے وہاں پہ مارا ہے دیکھا صدیق اکیلہ ہے تو بدلہ لینے کی کوشش کی کہ جو پچھلے سال آج سے ایک پورا ایک سال پہلے یعنی جولائی نو دس دو ہزار بیس کے اندو جو کچھ ہوا تھا اور جس طرح انہوں نے یہ گیم کی اور اس کے بعد صدیق جان کے خلاف ویڈیوز بنی تھی یوٹیوب پہ کہ صدیق جان یوٹیوبر گینگ کا سرگنا ہے اور لڑکیاں سپلائے کرتا ہے گروپ پکڑا گیا ہے اس کو پھانسی دو یہاں تک یہ ویڈیو چلی تھی علی سلمان کے خلاف تو خیر بہت ساری ویڈیو چلی تھی کہ یہ گینگ ہے یا یہ لڑکیاں بلیک میل کرتا ہے اور مکروو چہرہ سامنے آگا اور اس سرہ کی ہزار ویڈیوز اگر آپ علی سلمان علی لیک کے یوٹیوب پہ سرچ کریں تو بہت ساری چیزیں سامنے جو مزید چیزیں ہیں وہ آپ صدیق جان ہی بتا سکتے ہیں کہ ایکچولی مزید کیا کچھ تھا یہ میں نے جو اپنی ریسرچ کی ہے وہ ساری میں نے آپ کو دکھا دیا کچھ سکرین شاٹ بھی آپ نے دیکھ لیا اب تک لیکن نہیں اپنا بہت سارا خیال کے گا اللہ حافظ